جو ہے پچھڑا ورک کا ووٹ یا پھر امیروں کا ووٹ غریبوں کا ووٹ ساتھیساس برامال کا ووٹ جاڑ کا ووٹ درجر کا ووٹ علب سنجھک کا ووٹ بہو سنجھا کا ووٹ یہ کم سے کم اس بار ٹوٹتا ہوا دلی کے اندر دکھائی دیا ہے اور یہ دھارتی راجمیت کے لیے ایک بہت اچھی بات اس لیے کہی جاتی ہے کیونکہ یہاں جو چنان ہوتے ہیں وہ دھن کے آدھار پر ہوتے ہیں بل کے آدھار پر ہوتے ہیں باؤبل کے آدھار پر ہوتے ہیں جاتیوں کے آدھار پر ہوتے ہیں دھرم کے آدھار پر ہوتے ہیں اور اپنی اپنی پہچان و مانتاؤں کے آدھار پر ہوتے ہیں اور اگر ان سے الگ ہٹ کر کوئی آدمی کوئی پارٹی آتی ہے جو ان تمام مانتاؤں کو توڑتے ہوئے ایک طریقے سے اپنے کو ستھاپٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مانس ہے ووٹر کا وہ کافی حد تک بدل رہا ہے جو بھارتی ناغرک ہے اس کا مانس کافی حد تک بدل رہا ہے اور یہ بدلتا ہوا مانس ہی تمام راجنیتک دلوں کو اپنی رنیت اور اپنی راجنیت کو بدلنے کے لئے کافی حد تک مجبور کر دے گا میں یہ نہیں کہتا کہ بلکہ آسیتوش میں آپ کو روکنا چاہوں میں آپ کو بتا دے لیفٹینن گورنر نجیب جنگ جو ہیں وہ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں شپت گرین اپ سے کچھ دیر بعد ہوگا شپت دلوائیں گے اپراج پال دلی کے نجیب جنگ اس وقت تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں تمام جو عالی افسران ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں نجیب جنگ کو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں سفید رنگ کی داری میں آپ کو نظر آ رہے ہیں دلی کے لیفٹینن گورنر اپراج پال نجیب جنگ اس وقت پہنچ گئے ہیں اس کارکرم کی شروعات بس اب سے کچھ دیر میں ہوگی شپت گرینڈ سمارو بارہ بجے کا وقت تیہ کیا گیا ہے اور ظاہر بات ہے کہ وہ مینٹین کیا جاتا ہے جو وقت تیہ وقت ہوتا ہے اروند کے جنگوال انٹری گیٹ دکھانے کے ہم آپ کو کوشش کریں گے جہاں سے انٹری ہوئی ہے ابھی نجیب جنگ کی اور وی آئی پی انکلوجر ہے یہ یہاں پر یہی سے انٹری ہوگی اروند کے جنگوال کی حالانکہ جیسے کہ پہچان ہے اروند کے جنگوال کی ہو سکتا ہے کہ وہ عام آدمیوں کے بیچ میں سے ہو کر آئیں نجیب جنگ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں وہ پراج پال دلی کے لیفٹرین گوورنر پہنچ چکے ہیں شپت گرہن سمارو کے لیے اروند کے جنگوال بھی ساتھ میں نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھی میں منیس سیسودی اور چھے جو منتری منڈل کے صدد سے ہوں گے تمام لوگ جو ہیں اس وقت پہنچ چکے ہیں راکی برلہ نظر آ رہی ہیں تمام جو چھے لوگ ہیں جو چھے کینڈیٹس ہیں منتری منڈل کے جو صدد سے ہوں گے وہ تمام لوگ اس وقت پہنچ چکے ہیں شپت گرہن سمارو کے لیے اور اب دیرے دیرے گھر کے منچ کی طرف بڑھتے ہوئے اور اس اہتیحاسک رام لیرہ میدان میں اس اہتیحاسک شن اس اہتیحاسک دن کا حصہ بننے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیرے دیرے قدم در قدم ملاتے ہوئے تمام لوگ جو ہیں اروند کشریوال تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیرے دیرے منچ کی طرف بڑھتے ہوئے اہتیحاسک دن نیتیحاسک شن عام آدمی پارٹی کے لیے کہا جاتا تھا تمام جو راجنیتک دل ہیں وہ کہتے تھے کہ آپ چناو لڑکے دکھائیں انہوں نے چناو لڑکے دکھائیں پھر ان سے کہا جاتا تھا آپ کینڈیڈٹس چن کر دکھائیں کہاں سے لائیں گے کینڈیڈٹس انہوں نے وہ کر کے دکھائیں 28 سیٹیں جیتی ہیں اور 8 لوگوں کا ان کو ملا ہے یہاں پر سمرتن باہر سے کانگریس پارٹی کا اور آج سرکار منانے جا رہے ہیں اروند کیجریوال اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سرکار چلا کے دکھائیں حالانکہ مشکل چنوٹی ہے اور ایکشن پلان جو ہے دو بجے کیمنٹ کی بیٹھت لینے جائیں گے اروند کیجریوال اور اس کے بعد ایکشن پلان جس میں پانی جو ہے وہ سرو پری ہے سب سے پہلے پانی جو سات سو لیٹر مہیا کرانے کی بات تھی اس پر دھیان رہے گا اروند کیجریوال کا اس کے بعد بجلی کا مددہ ہے جن لوک پال کا مددہ ہے یعنی یہ تین مددے جو ہے ایجنڈا میں سب سے اہم رہنے والے ہیں لیفٹین گوانا نجیب جنگ اس وقت آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں بس کچھ ہی پلوں میں شپت گرہن سمارو شروع ہو جائے گا موسیقی ناشنال انتم ہوا اور بس اب کچھ ہی منٹوں میں شپت گرہن سمارو کی شروعات ہو جائے گی منیشتو دیہ آپ کو تصویروں میں دیکھ رہا ہے تمام جو چھ منٹری منڈل کے ست سے ہوں گے اروند کیجریوال کے وہ تصویروں میں نظر آ رہے ہیں اور بس اب کچھ ہی کشڑ میں شپت دلائی جائے گی مکہ منٹری اروند کیجریوال کو سب سے پہلے شپت دلائی جائے گی میں مانے نیر اپرا جنبال محمودے سے آرم کرنے گی کہ وہ مجھے شپت گرہن سمارو کو آرم کرنے ایم بھارت سرکار گرہ منٹرالے دوارہ جاری مکہ منٹری ایم منٹری گڑوں کی نیوکتی ہی ادھی سوچنا پڑھنے کی انمتی پردان کریں ادھی سوچنا نئی دلی پچیس دسمبر دو ہزار تیرہ کا آ تین آٹھ شونی آٹھ راشتر پتی شریع اروند کیجیوال کو اس تاریخ سے جب وہ پد کی شپت لیں گے راشتر راجدھانی چھتر دلی سرکار یہ مکہ منٹری کے روپ میں نیوکت کرتے ہیں راشتر پتی مکہ منٹری کی سلحاں پر نمن لکھت ویقتیوں کو ان کے شپت گرہنٹ کرنے کی تاریخ سے راشتر راجدھانی چھتر دلی میں منٹری نیوکت کرتے ہیں شری منیش سیسودیا شری سومنات بھارتی شری ستندھ رجین کماری راکھی بڑھلا شری گریش سونی اور شری سورب بھردواج ہاں سنکھا یو گیارہ شونی تیرہ بٹا تین بٹا دو ہزار تین یوٹی ال ہستاکسریت آئی ایس چہل سنیوکت سچل گری منترہ لے اب میں مانین اپراج پال مہودے سے شری اربند کے جیوال کو مکہ منتری پد کی شفت دلانے کا انروز کرتا ہوں مانین اپراد کی شفت دلانے کا مانین اپردن کے جیوال ایش شفت دلانے کا مانین اپردن کے جیوال ایش کرتا ہوں بھارت کے سمویدھان کے پرتی سچی شدہ اور نشتہ رکھوں گا میں بھارت کی پربھتا اور اکھنڈتا اکشن رکھوں گا میں مکہ منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کا شدہ پوروک اور شد انتکرن سے نرواہن کرتا رہوں گا اپنے کرتویوں کا شدہ پوروک اور شد انتکرن سے نرواہن کروں گا تتھا میں بھے یا پکشپات انراغ یا دویش کے بنا سبھی پرکار کے لوگوں کے پرتی سبھی پرکار کے لوگوں کے پرتی سمویدھان اور ویدھی کے انوصار نیائے کروں گا سمویدھان اور ویدھی کے انوصار نیائے کروں گا گوپنی اتا کی شپت میں میں ارون کیجری وال ایشور کی شپت لیتا ہوں کہ جو وشہ مکھ منتری کے روپ میں میرے وچار کے لیے لائے جائے گا اتوا مجھے گیات ہوگا اسے کسی ویکتی یا ویکتیوں کو تب کے سوائے تب کے سوائے جبکہ مکھ منتری کے روپ میں جبکہ مکھ منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کے سمیق نروہن کے لیے ایسا کرنا اپیکشت ہے اپنے کرتویوں کے سمیق نروہن کے لیے ایسا کرنا اپیکشت ہو میں پرتیکش اتوا اپرتیکش روپ میں میں پرتیکش اتوا اپرتیکش روپ میں سنسوچت یا پرکٹ نہیں کروں گا سنسوچت یا پرکٹ نہیں کروں گا اب میں ماننی اپ راجبال مہودے سے منتریوں کو شبت دلانے کا انورود کرتا ہوں پراثم شری منیش سرسو دیا جی میں منیش سرسو دیا ایشور کی شبت لیتا ہوں کہ میں ویدی دوارہ استعافت بھارت کے سمویدھان کے پرتی سچی شدہ اور نشتہ رکھوں گا میں بھارت کی پربتہ اور اکھنڈتہ اکشون رکھوں گا میں منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کا شدہ پوروک اور شد انتکرن سے نروہن کروں گا سردہ پوروک اور شد انتکرن سے نروہن کروں گا تتھا میں بھے یا پکشپات انوراگ یا دویش کے بنا سبھی پرکار کے لوگوں کے پرتی سمویدھان اور ویدی کے انسار نیائے کروں گا سمویدھان اور ویدی کے انسار نیائے کروں گا گوپنیتہ کی شبت میں منیش سعودیہ عیشور کی شبت لیتا ہوں کہ جو وش ہے منتری کے روپ میں میرے وچار کے لیے منتری کے روپ میں میرے وچار کے لیے لائے جائے گا اتواہ مجھے گیات ہوگا اسے کسی ویقتی یا ویقتیوں کو تب کے سوائے جبکہ منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کے سمیق نروہن کے لیے ایسا کرنا اپکشت ہو میں پرتیکش اتواہ اپرتیکش روپ سے سنسوچت یا پرگٹ نہیں کروں گا شری سومنات بھارتی میں سومنات بھارتی عیشور کی شبت لیتا ہوں کہ میں ویدھی دوارہ ستھاپیت بھارت کے سمیدان کے پرتی بھارت کے سمیدان کے پرتی سچی شدہ اور نشتہ رکھوں گا میں بھارت کی پربتہ اور اکھنڈتہ اکھن رکھوں گا میں منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کا شدہ پوروک اور شد انتکرن سے نروہن کروں گا اور سد انتکرن سے نروہن کروں گا تتھا میں بھائی یا پکشپات انروگ یا دویش کے بنا سبھی پرکار کے لوگوں کے پرتی سمیدان اور ویدی کے انسار نیائے کروں گا سمیدان اور ویدی کے انسار نیائے کروں گا گوپنی ادا کی شبت میں میں سومنات بھارتی عیشور کی شبت لیتا ہوں عیشور کی شبت لیتا ہوں کہ جو وشہ منتری کے روپ میں کہ جو وشہ منتری کے روپ میں میرے وچار کے لیے لائے جائے گا میرے وچار کے لیے لائے جائے گا اتفا مجھے گیات ہوگا اتفا مجھے گیات ہوگا اسے کسی ویکتی یا ویکتیوں کو اسے کسی بیکتی یا بیکتیوں کو تب کے سوائے جبکہ منتری کے روپ میں اپنے کرتبیوں کے سمیق نروہن کے لیے ایسا کرنا آپ ایکشت ہو میں پرتیکش اتھوہ اپرتیکش روپ میں سنسوچت یا پرکٹ نہیں کروں گا سنسوچت یا پرکٹ نہیں کروں گا مبارک بلدار شری ستیندر جین میں ستیندر جین ایشور کی شبت لیتا ہوں کہ میں ویدی دوارا ستاپت بھارت کے سمویدان کے پرتی سچی شدہ اور نشتہ رکھوں گا میں بھارت کی پربتہ اور اکھنڈتہ اکشن رکھوں گا میں منتری کے روپ میں میں منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کا شدہ پوروک اور شد انتکرن سے نروہن کروں گا میں منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کا شدہ پوروک اور شد انتکرن سے نروہن کروں گا تتھا میں بھے یا پکشپات تتھا میں بھے یا پکشپات انراغ یا دویش کے بینا انراغ یا دویش کے بینا کسی پرکار کے لوگوں کے پرتی سمویدان اور ویدی کے انسار نیائے کروں گا گوپنیتا کی شبت میں ستیندر جہن عیشور کی شبت لیتا ہوں کہ جو وشہ منتری کے روپ میں میرے ویچار کے لیے لائے جائے گا عطفہ مجھے گیات ہوگا اسے کسی ویکتی یا ویکتیوں کو میں اسے کسی ویکتی یا ویکتیوں کو تب کے سوائے جبکہ منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کے سمیت نروہن کے لیے ایسا کرنا آپ ایکشت ہو میں پرتیقش روپ میں سنسوچت یا پرکٹ نہیں کروں گا سنسوچت یا پرکٹ نہیں کروں گا کماری راکھی بڑھلا بھارت ماتکی بھارت ماتکی بندے بندے میں میں راکھی بڑھلا ایشور کی شپت لیتی ہوں کہ میں ویدھی دوارہ ستاپیت بھارت کے سمیدان کے پرتی سچی شدہ اور نشطہ رکھوں گی سچی شدہ اور نشطہ رکھوں گی میں بھارت کی پربتہ اور اکھنڈتہ اکشن رکھوں گی میں بھارت کی پربتہ اور اکھنڈتہ اکشن رکھوں گی میں منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کا شدہ پوروک اور شد انتکرن سے نروہن کروں گی تثہ میں بھے یا پکشپات انروگ یا دویش کے بینا سبھی پرکار کے لوگوں کے پرتی سمیدان اور ویدھی کے انسار نیای کروں گی گوپنیتہ کی شپت میں میں راکھی بڑھلا ایشور کی شپت لیتی ہوں کہ جو وشے منتری کے روپ میں میرے وچار کے لیے لائے جائے گا جو وشے منتری کے روپ میں میرے وچار کے لیے لائے جائے گا اتوہ مجھے گیاد ہوگا اسے کسی ویکتی یا ویکتیوں کو تب کے سوائے جبکہ منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کے سمید نروہن کے لیے ایسا کرنا پکشت ہو میں پرتیقش اتوہ اپرتیقش روپ میں سمجھت یا پرکٹ نہیں کروں گی میں پرتیقش یاد اپرتیقش روپ سے سمجھت یا پرکٹ نہیں کروں گی دھنے واد شریف گریش سونی میں گریش سونی ست نشطہ سے پرتیقیان کرتا ہوں ست نشطہ سے پرتیقیان کرتا ہوں کہ میں ودی دوارہ ستاپیت بھارت کے سمجھدان کے پرتی سچی شدہ اور نشطہ رکھوں گا میں بھارت کی پربتہ اور اکھنڈتہ اکھن رکھوں گا میں منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کا شدہ پروق اور شد انتکرن سے نروہن کروں گا تتھا میں بھے یا پکشفات انروگ یا دویش کے بنا کسی پرکار کے لوگوں کے پرتی سمجھدان اور ودی کے انسار نیائے کروں گا گوپنیتا کی شپت میں گریش سونی ست نشطہ سے پرتیقیان کرتا ہوں کہ جو وشے منتری کے روپ میں جو بسے منتری کے روپ میں میرے وچار کے لیے لائے جائے گا اتفا مجھے گیاد ہوگا اسے کسی ویکتی یا ویکتیوں کو اسے کسی ویکتی یا ویکتیوں کو تب کے سوائے تب کے سوائے جبکہ منتری کے روپ میں جبکہ منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کے سمیق نروہن کے لیے ایسا کرنا بیکشت ہو اپنے کرتویوں کے سمیق نروہن کے لیے ایسا کرنا بیکشت ہو میں پرتیکش اتفا پرتیکش روپ میں سنسوچت یا پرکٹ نہیں کروں گا شریف سورب بھاردواج میں سورب بھاردواج ایشور کی شپت لیتا ہوں کہ میں ویدی دوارہ ستاپت بھارت کے سمیدان کے پرتی سچی شردہ اور نشتہ رکھوں گا میں بھارت کی پربتہ اور اکھنڈتہ اکشون رکھوں گا میں منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کا شردہ پوروک اور شد انتکرن سے نروہن کروں گا تتھا میں بھے یا پکشپات انروگ یا دویش کے بنا سبھی پرکار کے لوگوں کے پرتی سمیدان اور ویدی کے انسار نیائے کروں گا گوپنیتا کی شپت میں سورب بھاردواج ایشور کی شبت لیتا ہوں ایشور کی شبت لیتا ہوں کہ جو وشے منتری کے روپ میں میرے وچار کے لیے لائے جائے گا منتری کے روپ میں میرے وچار کے لیے لائے جائے گا اتھوا مجھے گیات ہوگا اتھوا مجھے گیات ہوگا اسے کسی ویکتی یا ویکتیوں کو اسے کسی ویکتی یا ویکتیوں کو تب کے سوائے جبکہ منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کے سمیق نروہن کے لیے ایسا کرنا اپیکشت ہو میں پرتیکش اتھوہ اپرتیکش روپ میں سنسوچت یا پرکٹ نہیں کروں گا اب میں سبی عتیتیوں سے راشتگان ہیتو اپنے ستھان پر کھڑے ہونے کا انرود کرتا ہوں موسیقی 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 سومنات بھارتی، ستیندر جین، گریش سونی، سورب بھاردواج ان سبی چھ منتریوں نے پدر گوپنی عطا کی شپت دیئے ان کے علاوہ رنکی جیوال سے شروعات ہوئی تھی ہاتھ ہلا کر اب عبادن کرتے ہوئے شکریہ آدھا کرتے ہوئے تمام لوگ دلی کی جنتہ جنہوں نے سپورٹ کیا آب آدمی پارٹی آج سرکار بنانے کے لیے ایک دم تیار مکھے منتری بن چکے ہیں ارونکی جیوال پدر گوپنی عطا کی شپت ان کو لیفٹننگ دوانا نجیب جنگ نے آپ سے کچھ دے پہلے دلوا دی ہے چھ منتری ان کے ساتھ جن میں راکی برلا، منیسی سودیا، سومنات بھارتی، ستیندر جین، گریش سونی اور سورب بھاردواج اب جنتہ سے مخاطب ہوتے ہوئے ارونکی جیوال بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی انقلاب انقلاب میری ایک چھوٹا سا ونتی ہے یہ سامنے کے ساتھی تھوڑا سا زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں تو اس کو باؤنڈری کو مت توڑیے پلیز پولیس کو پریشانی ہو رہی ہے اس بیریکیڈنگ کو مت توڑیے پولیس کو بہت پریشانی ہو رہی ہے یہ عام آدمی کی سبھا ہے ہمیں پورے انشاسن کے ساتھ برطاو کرنا ہے بینوں بھائیوں ماتاؤں بزرگوں سب سے پہلے آپ سب کو میرا نمشکار میرا پرنام دوستو آج ایک بہت ہی اتحاسک دن ہے ابھی جو شپت لی گئی ہے یہ اروین کیجریوال نے شپت نہیں لی ان چھے منطریوں نے شپت نہیں لی آج دلی کے ہر ناغرک نے مکھے منطری کے اور منطری کی شپت لی ہے یہ ساری لڑائی جو ہم لوگوں نے لڑی تھی یہ ساری قواعد جو ہم لوگوں نے کی تھی یہ قواعد ہم لوگوں نے اروین کیجریوال کو مکھے منطری بنانے کے لیے نہیں کی تھی یہ ستہ کے کلے توڑ کے ستہ جنتہ کے ہاتھ میں دینے کے لیے کی تھی دوستو آج آم آدمی کی جیت ہوئی ہے دلی کے لوگوں نے اس بار دلی ویدان سبا کے چناووں میں ایک بہت بڑا کام کر کے دکھایا ہے ابھی تک ہم لوگ اس دیش کے لوگ بلکل نراش ہو چکے تھے ہمیں لگتا تھا اس دیش کا کچھ نہیں ہو سکتا یہ دیش تو بلکل گرت میں جا رہا ہے اس دیش کی راجنیتی نے سب کچھ برباد کر دیا تھا لیکن اس بار دلی ویدان سبا کے چناووں میں دلی کے لوگوں نے دکھا دیا کہ ایمانداری سے بھی راجنیتی کی جا سکتی ہے ایمانداری سے چناو لڑے جا سکتے ہیں اور ایمانداری سے چناو جیتے جا سکتے ہیں دوستو اس کے لیے میں آپ سب لوگوں کو بہت 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 دیتا ہوں دلی کے لوگوں کو بہت بہت دیتا ہوں یہ ایک بہت بڑی جیت ہے دلی کے لوگوں کی جیت ہے میں پرم پتہ پرمیشور ایشور اللہ واہ گرو ان کو میں دھنیواد دینا چاہوں گا کہ جو یہ جیت ہوئی ہے یہ واقعی ایک قدرتی کرشمہ لگتا ہے نہیں تو آج سے دو سال پہلے ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس دیش میں ایسی کرانتی آئے گی جب ہم برشت پارٹیوں کو کھاڑ کے پھیک دیں گے اور اصل میں جنتہ کا راج ستھاپت ہوگا دوستو یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا یہ ضرور کچھ نہ کچھ قدرتی کرشمہ ہے اور اس کے لئے میں بھگوان کا دھنیواد ادا کرتا ہوں ایشور کا دھنیواد ادا کرتا ہوں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں دوستو ابھی تو یہ شروعات ہے ابھی تو کیول عام آدمی کی سرکار بنی ہے اصلی لڑائی ابھی بہت لمبی ہے اور یہ لڑائی ہم لوگ نہیں لڑ سکتے یہ ارون کیجری والے نہیں لڑ سکتا ہم چھے لوگ سات لوگ مل کے یہ لڑائی نہیں لڑ سکتے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اگر دلی کے ڈیڑھ کروڑ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو اس دیش سے دلی سے بھرشتا چار ہم دور کر سکتے ہیں مل کے بھرشتا چار دور کر سکتے ہیں دوستو ہمیں یہ بلکل گمان نہیں ہے ہمیں یہ بلکل گھمنڈ نہیں ہے کہ ساری سمسیوں کا سمادھان ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ساری سمسیوں کا سمادھان نہیں ہے بھگوان نے ساری بدھی ہمیں نہیں دیئے ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آج سرکار بنے گی اور کل ساری سمسیوں کے سمادھان ہو جائے گا لیکن ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ اگر ڈلی کے ڈیڑھ کروڑ لوگ اکٹھے ہو گئے تو ایسی کوئی سمسہ نہیں ہے جس کا سمادان ہم لوگ مل کے نہیں نکال سکتے تو دوستو اب ہم لوگوں کو ڈلی ایک ساتھ مل کے چلانی پڑے گی اب سرکار یہ ساتھ منتری نہیں چلائیں گے سرکار کچھ افسر نہیں چلائیں گے سرکار کچھ پولیس والے نہیں چلائیں گے اب ہم ایسی ویوستہ قائم کریں گے ڈلی کے اندر کہ ڈیڑھ کروڑ لوگ مل کے سرکار بنائیں گے اور ڈیڑھ کروڑ لوگ مل کے سرکار چلائیں گے دوستو یاد کرو آج سے ڈھائی سال پہلے یہیں پہ ہم لوگ راملیلہ میدان میں اکٹھے ہوئے تھے جب رام انہ ہجارے جی نے تیرہ دن کا انشن کرا تھا کیا مانگ رہے تھے ہم لوگ ہم لوگ کہہ رہے تھے پرشتہ چار کے خلاف ایک سخت قانون پاس کرو ان دو سالوں میں سب کچھ کر کے دیکھ لیا انشن کیا دھرنے کیے پردرشن کیے سب کچھ کیا لیکن دوستو دھیرے دھیرے یہ صاف ہو گیا کہ جب تک اس دیش کی راجنیتی نہیں بدلی جائے گی تب تک اس دیش کو صدھارہ نہیں جا سکتا اس دیش کی راجنیتی بدلنی پڑے گی انہا جی کئی بار مجھے کہتے تھے کہ راجنیتی کیچڑے گندے ہو جائیں گے لیکن میں انہا جی کو سمجھایا کرتا تھا کہ انہا جی اگر یہ راجنیتی کیچڑ ہے تو اب اس کیچڑ کے اندر خود ہی گھسنا پڑے گا اور اس کیچڑ کو خود ہی صفائی کرنی پڑے گی آج ہمارے دیش کی سمسیائیں کئی ساری سمسیائیں گندی راجنیتی کی وجہ سے ہیں آج ہمارے سرکاری سکولوں میں شکشہ کا استر خراب ہے کیونکہ راجنیتی خراب ہے آج ہمارے سرکاری اسپطالوں میں دوائیاں نہیں ملتی ہیں کیونکہ راجنیتی خراب ہے آج بجلی کے بل جادہ آتے ہیں کیونکہ راجنیتی خراب ہے کیونکہ منتری ملے ہوئے ہیں آج پانی نہیں آتا ہے کیونکہ راجنیتی خراب ہے آج سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں کیونکہ راجنیتی خراب ہے دوستو اسی راجنیتی کو صاف کرنے کے لئے ہم سب لوگ نکلے ہیں اور آج کا دن اس جرنی میں ایک بہت ہی اتحاسک دیوس ہے پچھلے دو سال سے سنگھرش کر رہے ہیں اور اس سنگھرش میں ہم نے اپنی ایک بہت ہی جعباز ساتھی سنتوش کولی کو بھی کھو دیا سنتوش کولی شہید ہو گئی لیکن آج ہندو دھرم میں کہا گیا ہے کہ شریر مرتا ہے لیکن آتما ہمیشہ جیویت رہتی ہے آج سنتوش کولی کی آتما جہاں کہیں بھی ہوگی اگر وہ ہمیں دیکھ رہی ہوگی اگر وہ سن رہی ہوگی تو وہ خوش ہوگی کہ اس کی شہادت بیکار نہیں گئی اور دلی والے اس کے سنگھرش کو آگے لے جا رہے ہیں آج کل کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ارون جی ستر کرنا کیونکہ یہ افسر شاہی آپ کو سفل نہیں ہونے دے گی میں یہ نہیں مانتا پچھلے کچھ دنوں سے میں دلی کے کچھ افسروں سے ملا ہوں اور ساتھیوں یہ مجھے کہنے میں بلکل ہچک نہیں ہے کہ اگر کچھ چند لوگ بھرشتے ہیں تو ادکتر افسر بہت اماندار ہے اور وہ دیش کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں اور آج دلی کے افسر شاہی کے سامنے بھی ایک بہت بڑی چنوٹی ہے دلی کی افسر شاہی کو دلی کے لوگوں کے ساتھ مل کے دیش کے لوگوں کو یہ دکھانا پڑے گا کہ اگر سارے دیش کے لوگ اکٹھے ہو جائیں سارے افسر اکٹھے ہو جائیں جنتہ اکٹھی ہو جائیں نیتہ اکٹھے ہو جائیں تو ہم اس دیش کو بھرشتہ چار مکت بنا سکتے ہیں گریبی سے مکتی دلوا سکتے ہیں میں کیول اپنے منتری گن سے اپنے کارکرتاؤں سے اپنے ویدھائکوں سے ایک پرارتھنا کرنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کے ونتی کرنا چاہوں گا کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے مند میں گھمنڈ آ جائے کبھی ہمارے مند میں کبھی گھمنڈ نہیں آنا چاہیے یہ منتری پد کا اگر گھمنڈ آ گیا ویدھائکی کا گھمنڈ آ گیا تو دوستو پھر اس دن ہمارا یہ سارا سنگھرش بیکار ہو جائے گا آج یہ عام آدمی پارٹی دوسری پارٹیوں کا گھمنڈ توڑنے کے لئے بنی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک اور پارٹی کو ہمارا گھمنڈ توڑنے کے لئے جنم لینا پڑے گا کبھی گھمنڈ مت کرنا دوستو اور یہ بات کارے کرتاؤں کے لئے بھی ہے آپ اپنے علاقے میں جاؤ گے اپنے محلے میں جاؤ گے اپنی گلی میں جاؤ گے سب سے ہاتھ جوڑ کے ونتی کے ساتھ ونمرتہ کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہے سب کی سیوہ کرنی ہے ہم منتری بننے کے لئے نہیں آئے تھے مکھے منتری بننے کے لئے نہیں آئے تھے ودھائک بننے کے لئے نہیں آئے تھے دیش کی سیوہ کرنے کے لئے آئے ہیں اور یہ سیوہ بھاو ہمیں کبھی نہیں بھولنا اپنی زندگی کے اندر دوستو آج ہم سب لوگ